رمضان سپیشل میدہ یعنی کہ پلین فلاہر ہم نے لیا ہے ایک کپ دو میں نے میڈیم سائز کے علو لے کے اس میں پانی میں نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا کٹ کے اور اس میں جائے گا گھی تقریباً تین ٹیبل سپون جائے گا دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا ہرا دھنیا مسالوں میں میں یوز کر رہی ہوں چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون کلونجی یعنی کہ بلیک سیٹ جون سے ہیں یہ ہاف ٹی سپون ہے ون فورت ٹی سپون میں یوز کر رہی ہوں جنجر پاوڈر اور یہ میں اجوائن یوز کر ر ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک پاوڈر اور یہ ہے سابت زیرہ یہ ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون چیری فلیکس ہے اور نمک ہسوے زائکا ہے تو چلی دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک مکسنگ باول دیا اس میں ہم پلین فلاہر ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ جو گھی ہے یہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے ایسے کہ یہ بریڈ کرمز کی شکل میں آیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کی ہے اپنے ہاتھ کی مدد سے اور یہ بلکل بریڈ کرمز کی شکل میں آگئے ہیں اب آپ اس کو دیکھیں ایسے کرتے ہیں تو یہ بائنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے میدہ جو تھا ہے اب اس کے اندر ہم نے آلو ڈالنے ہیں آلو کو اس طرح میں اپنے ہاتھ سے ہی کرش کر کے ایسے ڈال دوں گی اس میں آلو آلو کو کرش کرنے کے بعد اس میں میں نے ہرہ دھنیا ڈالیا آپ کوشش کریں کہ اب تازہ ہرہ دھنیا یوز کریں اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب میں یہ مسالے ڈال دیں جس میں کے چاٹ مسالہ کلونجی جنجر پاورڈر اور یہ اجوائن کے سیٹ گارلک پاورڈر یہ سابت زیرہ کرشٹ لال میچیں اور نمک ہے یہ سب کچھ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گوند لیں گے اگر سابت زیرہ کرنا ہے اتنی اچھی طرح گوننا ہے کہ اس کا ایک ڈو بن جائے گا اور یہ یاد رکھے گا کہ اس میں میں نے کسی بھی قسم کا پانی یا موسٹر یوز نہیں کرنا یہ جو آلو ہے اس کی وجہ سے اس کی بہت اچھی بائننگ ہو جائے گی یہ ایک ڈو کی شکل میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس کو میں گوند رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی طرح سے اس کی بائننگ ہو گئی ہے کوئی بھی میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا جسی بھی قسم کا پانی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا جو علو ہیں وہ اس کو خودی جونسا ہے وہ ڈو کی شکل میں لے آئیں گے ایسے کر کے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے گوننا ہے ہم نے اچھی طرح سے گون لیا اب ہم اس کو کبر کر کے روم ٹیمپریچر پر پڑا رہنے دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں پڑے ہوئے اور یہ بالکل ریڈی ہے اس کا میں ایک ہاتھ سے ہی ایسے کر کے پیڑا بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے کر کے کتنا سوفٹ اور زبادر سا ڈو بن گے اور اس کو یہ جو میں نے پلین فلاہر لیا ہے اس میں ڈسٹ کروں گی اور اس کو میں نے روٹی کی طرح بیل لینا ہے لیکن اس کو میں نے ہاف انچ موٹا رکھنا ہے روٹی کی طرح اس کو میں بیلوں گی ایسے کر کے لیکن اس کو ہاف انچ موٹا آپ نے بیلنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بیل لیا ہے اچھی طرح سے اب یہ میں نے کوکی کٹر لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی راؤنڈ چیزو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی بوٹل کا لیڈ تو یہ اتنے سائز کا ہونا چاہیے اس سے میں اب یہ اس کے ایسے ڈسکس کٹ کروں گی اس کو اب ہم نکال لیں گے اور یہ جو میدے سے ڈسٹ کیو ہی پلیٹ ہے اس میں ہم رکھتے جائیں گے یہ ساری ڈسکس ہم نے تیار کر لی ہیں ڈسٹ کیو ہی پلیٹ میں رکھ لی ہیں اب ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے اس کے لیے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا یہ آئل جونسہ اس کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ گرم کرنا ہے اور یہ میں ایک ڈال کے چک کرتی ہوں جی ہمیں اتنا ہی گرم آئل چاہیے اب میں ون بائی ون یہ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ ہم نے فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ دونوں سائیڈوں سے بہت اچھی سی گولڈن براؤن ہو جائیں یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ہلایا نہیں ہے جیسے تھوڑی سی کوک ہوں گی تو یہ اس کی اوپر آئل کی سرفیس پہ آنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلولی سلولی اوپر آ رہی ہیں تو جب یہ ساری اوپر آ جائیں گے پھر میں ان کی سائیڈ کو چینج کرنے گی یہ ساری ڈسک جونسی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل کی سرفیس پہ آ گئی ہیں اب میں ون بائی ون ان کی سائیڈ چینج کرنے گی اور دوسری سائیڈ سے بھی ان کو پکائیں گے اب میں نے ان کی سائیڈ چینج کر کر ان کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ گولڈن کلر کی ہو جائیں لائٹ گولڈن کلر تو یہ دونوں طرف سے گولڈن کلر کی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں آئل میں سے اور پیپر ٹاول پہ ہم اس کو رکھیں گے تاکہ جو سارا ایکسٹر آئل ہے یہ ابزورب ہو جائے اس میں اور پھر ہم دوسرا ویش ڈالتے ہیں ویورز ہماری مزے دار چٹپٹی اور چٹخارے دار پٹیٹو ڈسک ریڈی ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہیں سپیشلی افتاری میں بہت مزے دار لگتی ہیں اس کو آپ دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیے گا بہت مزے آئے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو ایک دیکھاتی ہوں اس کا ساؤنڈ آپ چیک کریں کہ یہ کتنی کرنچی ہے یہ دیکھیں یہ ساری بہت زبدس کرنچی اور کرسپی بنی ہے ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک دینا مت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ